آج ہم جس ٹرامے کا ریویو کر رہے ہیں وہ ہے مائی لیفٹ سائٹ مائی لیفٹ سائٹ ٹرامے کے فرسٹ اپیسوڈ میں سیرا نامی ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جس کا ایک بھائی ہے اور اس نے خودکشی کر لی ہے اور اس کی مدر اس حادثے کو برداشت نہیں کر پاتی اور اس کی ذہنی حالت خراب ہو جاتی ہے اور وہ زیادہ حالت میں ڈرنک رہنا شروع کر دیتی ہے سیرا کے فادر کے بعد ان کی لائف سٹائل ٹوٹلی کمپلیٹلی چینج ہو جاتی ہے وہ ایک امیر خاندان سے اکتم حریف خاندان میں تبدیل ہو جاتے ہیں وہ اپنے گھر کے حالات کی وجہ سے ہوتیل میں کام کرنا شروع کر دیتی ہے اور اپنی ایڈوکیشن اور اپنے گھر کے حالات کو خود ہی جو ہے وہ چلانا شروع کر دیتی ہے دوسری طرف سلم نامی ایک لڑکے کو دکھایا جاتا ہے جو بہت امیر ہے اس کو کوئی مسائل نہیں ہے لیکن اس کی زندگی میں بھی بہت سارے مسائل جو ہیں وہ موجود ہیں دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ اس کی زندگی بہت آسان ہے بہت اچھی ہے بہت اٹریکٹیو ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس کی بھی مدر کی بیماری کی وجہ سے ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے اور اسی دوران اس کے فادر جو ہیں وہ اس کی مدر کو چیٹ کر رہی ہوتے ہیں اس سب کی وجہ سے اس کی پرسنالیٹی کمپلیٹی چینج ہو جاتی ہے اس کے فادر بعد میں اسی موڈل سے جس میں وہ انوال ہوتے ہیں شادی کر لیتے ہیں ان دونوں کریکٹرز کے اندر ان کی پاسٹ کے ایکسپیرینس کی وجہ سے پاسٹ کی ایوینٹس کی وجہ سے ان کا بیہیوئر کمپلیٹی لائف کے بارے میں چینج ہو جاتا ہے اور وہ اس کے اکارڈنگ ڈیسیئن لینا شروع کر دیتے ہیں سرہ کو جس یونیورسٹی میں دکھایا جاتا ہے وہ اس یونیورسٹی میں اپنے گوڈ مارکس کی وجہ سے جو ہے وہ ایڈمیشن ہوئی ہے لیکن جو باقی سٹوڈنٹس ہیں ان کا چونکہ لائف سٹائل بہت امیر ہے اور وہ بہت رچ بیگراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں تو اس وجہ سے وہ لوگ اس یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں خاص طور پر سلم چونکہ وہ اس کے فادر کی یونیورسٹی ہے اس وجہ سے چاہے اس کے مارکس کم بھی آ رہی ہوں لیکن وہ یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ پڑھ رہا ہے ویڈاوٹ فیس کیونکہ وہ اس کی اپنی یونیورسٹی ہے اور اسی طرح ہی اس کے بہن کا ہسپنڈ بھی اسی یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ پڑھا رہا ہے ایز ای پروفیسر اور اس کی بہن اور اس کا جو ہسپنڈ ہے وہ دونوں جو ہیں اس یونیورسٹی کو رن کر رہے ہیں جبکہ سپانسر جو ہیں وہ اس کے فادر ہے درامے میں یہ دکھایا گیا ہے اور یہ اس کی سٹوڈی لائن ہے مزید سپانیشن کے لئے چینل کو سبسکراب، لائک اور شیر کرنا مات بھول شیر کرنا مات بھول